اسلام علیکم ناظرین موظم خان چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو آج ہم کوئی ٹیک کی ویڈیو کا ٹوپک لے کے نہیں آئے یا کوئی ٹیک کی ویڈیو کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے آج ہم ڈسکس کریں گے ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جیل چورنگی روڈ پہ واقعہ چیز میں جو آگ لگی ہے اس سے بہت جانی نقصان اور مالی نقصان ہوا ہے تو اس پہ ہر دل جائے وہ غم زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہمیں خاص طور پہ سبی جانوں کے لیے افسوس ہے لیکن ایک جان جو انٹرویو دینے آیا تھا جاپ کے لیے اور وہ بھی اس کے زد میں جو ہے وہ آ کر اس حاصل کا شکار ہوا خاص طور پہ ان کے گھر والوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک سبر دے اور تمام جو اس حاصل میں شکار ہوئے ان تمام کے گھر والوں کو اللہ پاک سبر دے اور یہاں پر میں ایک میسج ریکارڈ کرانا چاہوں گا کہ ان تمام جیسے جو بھی سٹورز ہیں ان کو چاہیے احتیاطی تدبیر کو خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ علمیاں ہیں کہ ہم ان چیزوں پر اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے جبکہ باہر ممالک میں آپ دیکھ رہے سیفٹی فس ہوتی ہے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہاں مالی نقصان بھی ہے اور جانی نقصان بھی ہے دونوں ہی نقصان ہوئے ہیں اور آگ پہ قابو پا لیا ہے لیکن ابھی وہ امارت بالکل منہدم ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت وہ پوری امارت نیچے آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ تو بہت زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ہم سب جو احس پر افسردہ ہیں میں نے سوچا آج آپ لوگ سے یہ ویڈیو شیئر کروں یہ والی اور خاص طور پہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیچے انہوں نے تیل سٹوک کیا ہوا تھا جس کی ویسے آگ لگی کچھ کہہ رہے ہیں کیمیکل تھے واللہ علم جو بھی معاملات تھے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں جو بھی ہو رہا ہے لیکن بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جائے وہ سیفٹی کی اپنا خاص خیال رکھیں کیونکہ ایسے واقعات ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ میرا میسیج سمجھ آیا ہوگا اگر آپ لوگ میرے میسیج سے اتفاق کرتے ہیں تو اس میسیج کو آگے شیئر کیجئے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں ایسے حاصلات اور واقعات سے بچا جا سکے انشاءاللہ بہت جلد اپنی ٹیک کی ویڈیو کے ساتھ کوئی نئی اپ ڈیٹ لے کے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے معظم خان کو خاص جواوں میں اپنی یاد رکھئے گا اللہ حافظ